ان کے نظیر صاحب ہیں نظیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے بچے کا ایڈمیشن ہم لوگ نے کرایا پروسسس کیسا رہا کیا لگتا ہے سارا کچھ کیونکہ آپ ہم لوگ کے ساتھ دس تاریخ سے آئے ہیں اور آج سولہ سترہ تاریخ ہے ہم ایک دو دن میں نکلنے والے ہیں تو ٹوٹل ایکسپریئنس کیسا رہا اوورال ایکسپریئنس ہے بہت اچھا رہا جیسے میں میں نے پہلے جیسے بولا تھا کہ یہ جو انیورسٹی ہے اس کو دیکھتے ہی جو پہلا من میں جو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا وہ دور ہو گیا تھا اس کے بعد یہ انیورسٹی کے اندر ہم گئے تھے بچوں کا ایڈمیشن پروسیجر اتنا سموثل ہی ہوا تھا کہ ہمیں پتا بھی نہیں چلا کہ ملدہ پیپور ورکس اتنا ہیزی ہو سکتا ہے پھر آج ہمیں پھر سے بولا گیا تھا کچھ پولیس وریفیکیشن وغیرہ بچوں کا اور جو فائنل کچھ نام بتایا تو انہوں نے مجھے یاد نہیں ہے پین فیل سمتنگ وہ سب جو پروسیس تھا وہ آج بچوں کا کمپلیٹ ہوا ہے اور ایک دو کچھ چھوٹا مٹا پروسیس ہے وہ بھی بول رہے ہیں کل یا پرسو میں کمپلیٹ کر دیں گے تو اب جب سارے پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ بھی اتنا سموثل ہی ہوا ہے تو پھر ہم واپس دینے کیا سوچ رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب پتا چلے گا آپ نے ہوسٹل کو دیکھ لیا کھانا کو آپ نے اترک کر لیا تو یہ سارے چیز کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے آپ پڑھائی کی جو بات آئے گی اس کو دیکھا ایک بات بہت ہے کہ آپ ایک ہفتے سے یہاں پہ سمرکن میں گھوم کے دیکھیں سیٹی کیسا لگا کہ بہت لوگوں کا کہنا یہ سیٹی ایک ویلیج کیسا ہے تو کیسا لگا آپ کو دیکھیں سر میں ایکچولی میں آپ کو اپن لی بتا دوں تو جب میں ہم پوڑلر سے آ رہے تھے اندام آنکوبر آئیلینڈ سے تو لوگ بول رہے تھے کہ یہ جگہ کے نام بھی نہیں سنا ہے ہم نے اور یہ اس بے کستان پاکستان افغانستان یہ سب ایک طرح کے کنٹری ہیں کہاں لے کے بچوں کو لے جا رہا ہے جہاں پر کرنسی اتنا لوگ ہے تو اتنا بیکپورڈ ہوگا تو ایک مینڈسٹ تو ہم بھی لے کے آئے تھے ویسے ہم نے بہت سارا یوٹیوب میں دیکھے تھے بٹ یہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ سامنے دیکھتے تو آلا تو میں تو کہوں گا کہ اگر یہ گاؤں ہے تو دنیا کا ہر گاؤں ایسا ہی ہونا چاہیے اور سیفٹی وائز رات پہ بھی آپ لوگ گھوم کے دیکھتے ہیں سی ٹی آپ کو کتنے بجے بند ہو جاتا ہے پورا دیکھیں سی ٹی ہم تو رات کو ایک بجے بھی گھومے ہیں سی ٹی میں تو سی ٹی تو چلتا ہی رہتا ہے لیکن جنرلی یہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ اتنے شانت ہیں اتنے اچھے ہیں ان کا ایک ٹائم جیبل ہے یہ سات بجے آٹ بجے نو بجے کے اندر سب گھر وار بند ہیں شاپ وغیرہ بند کر کے بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں کے جو لوگ ہیں اتنے پیارے لوگ سر کیا بولے مطلب آپ جس اگر آپ ایک جگہ پہ آپ پانچ منٹ بھی کھڑے ہیں تو وہ بندہ آپ سے پوچھئے کہ آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں کچھ پرابلم میں آپ کو کہیں جانا ہے کہیں راستہ بتانا ہے انہیں انگلیش نہیں آتی ہے رشیان بات کرتے ہیں تو وہ پٹاک سے موبائل نکال لیتے ہیں اور وہ ٹرانسلیٹر نکال کر کے وہ جو بول رہا ہے وہ ہمیں سناتے ہیں کہ آپ کا کیا پرابلم ہے بتائیے میں آپ کا help کروں گا اتنے اچھے لوگ سیفٹی ویس میں بولوں کہ ایک فادر میری بیٹی آئی بھی ہے ایک فادر کے ناتے میں ایک دم ہنڈرڈ پرسن سیٹسفائی ہو کے جاؤں گا کہ میری بیٹی ہنڈرڈ پرسن اس کنٹری میں سیف ہے پرابلم نہیں تو یہ فیڈبیک ناظیر بھائی نے دیا ہے اور انڈومان سے ہیں یہ تو ان کا نمبر بھی ڈالوں گا میں کہ اگر وہاں سے دوسرے جگہ کے لوگ کول نہ کریں ڈسٹرپ ہو جائیں گے ان کے سیٹی سے اگر کوئی جاننا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ فیڈبیک لے سکتے ہیں اس کے ہم لوگ کا دیاوا نمبر آپ کے پاس ہوگا اگر ایڈمیشن چاہیے تو ہم آپ کو کریکٹ بریف بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے اور کیسے ہوگی